موسیقی نراسہ تو ہونی تھی لازمی تھا ہمیں اپنے اوپر شرم آتی اگر آپ کہتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگا ہمارے فقر ہے اس بات کیوں کہ بچ نراس محسوس کر رہا ہے تمام روکنے کی کوشش کرنے کے باوجود سرکار کام کر رہی ہے آگے بڑھ رہی ہے اس بات پر فقر ہے ادیش نوہد ہے اور راشنل کے بارے میں میں کہوں گا میں نے منٹری گوپال جی نے بھی کہا کئی اور ساتھیوں نے بھی بات کہی ایک چنی ہوئی سرکار تمام دردوں کے باوجود لوگ تنتر میں پردھان منٹری پد سے لے کے الیکشن کمیشن پد سے لے کے سی بی آئی سے لے کے دلی پولیس سے لے کے جو بھی سنسٹھائیں ہیں ان سب کے درپیوگ کے باوجود دلی کی چنی ہوئی سرکار نے جس طرح سے اہم آدمی کے لئے کام کیا ہے وہ اترحاس میں درج ہوگا پردھان منٹری جی کی یہ چنتہ نہیں ہے کہ بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے پردھان منٹری جی کی یہ چنتہ ہے کہ ہمارے بھائی سامنات بھائی جی اپنی بیوی سے لڑ رہے ہیں کی نہیں بڑھ رہے ہیں پردھان منٹری جی کی چنتہ ہے اس بات کی ہے یہ پرکاس جاروال گاڑی میں بیٹھ کے کہاں شادی میں جا رہا ہے ہمارا راستے میں کیسے گھر آ جائے ان کو تو ارے میں اسی لئے تو میں کہہ رہا ہوں نا ہم اپنے گھر میں لڑیں ہیں پیار سے رہیں ہیں ہم بھی عام آدمی ہیں ہم بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے لڑیں گے جگہ دیں گے پردھان منٹری جی کی چنتہ یہ ہے کہ بارڈر پہ دیکھیں بارڈر سے تو گھسا ہے آتنکوادی پردھان منٹری جی فوٹو شوٹ کر آ رہے ہیں وہاں کالا گھر میں بیٹھ کے چار چار گھنٹے تک چالیس شہید مارے گئے اس کے بعد بھی چار گھنٹے تک موڈلنگ کروائی ہے اس دیش کے پردھان منٹری نے دیش لا دکھے گا دیش نہیں اور آج اسی موڈلنگ کے تحت یہاں اپنے لوگوں کو وہی فوٹو شوٹ کرانے بیجا ہے اس پر لینے کی بھئی آئی یہاں بھی نمو گیم کی فوٹو شوٹ کرا کے آ جاؤ چار چار گھنٹے تک اور آج اور کسی کو یقین نہ ہو آج دیکھ شمہد ہے میں سلیوٹ کرتا ہوں ٹیلی گراف کی پتر کالتا کو پچھلے نو دن میں پردھان منٹری جی نے اتنے پورا دیش صدمے میں سے گزر رہا ہے لوگوں نے اپنے گہنے بیچ بیچ کے تیرے تیرے لاکھ روپے کے لیے شہیدوں کی بدواؤں کے لیے مدد بھیجی ہے اور پردھان منٹری مہدے کروڑا کروڑا لاکھوں لاکھوں روپے کے روز نئے سوٹ پہن رہی ہیں نو سوٹ چھوڑے چپی ہیں نو سوٹ کی پچھلے نو دن میں پردھان منٹری نے کتنی نو آلیسان یونیفورم پہنی ہیں کتنی آلیسان کپڑے پہنے ہیں ان کی تصویریں آج تیلیگراف نے نو دن کی نو کے نو دن الگ الگ ساندار کپڑے پہن کے جس طرح سے پردھان منٹری جی تیلیگراف کے فرنٹ پیچ پہ آج چھپا ہوا میں سلیٹ کرتا ہوں اس پترکارتہ کو اس دیش کے پترکارتہ ارے سارا میڈیا گوڈی میڈیا نہیں ہے اس دیش میں پترکارتہ بھی زندہ ہے سارا میڈیا گوڈی میڈیا نہیں ہے اس کو دیکھ کے اور صحیح کہہ رہے ہیں چھپایا کسی نے بھی ہو کپڑے تو پردھان منٹری نے پہنے ہیں چھپا چلو ہم نے دیا ہم نے چھپا دیا چلو ہم سے لے دیتے ہیں لیکن اس دیش کا پردھان منٹری نو دن میں نو خود و شیٹ کر رہا تھا گھوم رہا ہے الگ الگ کپڑے پہن پہنے کی مہلائیں اپنے گہنے بیچ رہی ہیں مہلائیں اپنے گہنے بیچ رہی ہیں کہ میں شہیدوں کی مدد کے لئے کچھ دے دوں اور پردھان منٹری جی کپڑے بدنتے ہوئے فوٹو شیٹ کر آتے ہو گھوم رہے ہیں ٹھیک اس وقت اور اس کے چار گھلٹے بعد تک عددہ شمودہ ایسے سمیں میں ایک سرکار عام آدمی کے لئے کام کر رہی ہے ہمارے لئے فقر کی بات ہے عددہ شمودہ جب کل ال جی صاحب یہاں بول رہے تھے میں سمجھ سکتا ہوں ان کی مجبوری بھی ہے وہ بھی سوچ رہے ہوں گے یار میں کوئی ٹھیک کا وجہ میں یہ لوگتنٹ کی خوبصورتی ہے اور وہی ال جی صاحب کی مجبوری ہے ایک طرف جب ال جی صاحب کو پردھان منٹری جی صاحب آدیش آتا ہے کہ یہ دور سٹیپ دلیوری کیا ہے اس کی بڑی تعریف ہو رہی ہے اس کو رکھوا ہو تو ال جی صاحب لکھ کے بھیجتے ہیں اگر یہ دور سٹیپ دلیوری کی سیوہ لاغو ہو گئی تو دلی میں ٹیفک بڑھ جائے گا دوسری طرف میں اس لئے کہہ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں ایڈی صاحب کی مجبوری کو تو پردھان منٹری جی کی بات بھی ماننی پڑتی ہے ان کو فائل پہ لکھنا پڑتا ہے اگر اس کو منجوری دے دی گئیں اس کے باوجود جب وہ یوجنا لاغو ہو جاتی ہے تو انہیں ہاں آؤ کے کھڑے ہو کے کہنا بھی پڑ رہا ہے کہ میری سرکار ایک شاندہ دنیا میں سب سے پہلے ایسی یوجنا لے کہہی ہے اس کو دورشٹیپ دلیوری دی جاتا ہے ان کو محلہ کلینک ملنے کے لئے خوب افسروں کو انہوں نے ڈنڈا کیا ٹرانسفر کیا سسوینڈ کیا دھمکایا بٹھا بٹھا کے اگر محلہ کلینک آگے بن رہی ان کو جو چل رہی تھی ہواں بھی دوائیاں ملنے سے لے کے ڈاکٹر بھیجنے تک سب لوگ نے کی کوشش کر رہی اب ادھر سے موڈی جی کھاں سے آسا ہوگا یہ لوگ بھی جا کے بتاتے ہوں گے ہمارے محلہ کلینک پر اچھی چل رہی یہ خوش تو کرو لوگ ہمیں گالی دے رہے ہیں یہ بھی بتاتے ہوں گے لوگ ان کو آکے بتاتے ہوں گے تو وہ LG صاحب لکھتے ہیں یہ محلہ کلینک بند کی جائیں فائل دوا کے بڑھ جاتے ہیں یہ بدھائیت زیادہ کہاں بیٹھ کے کروالا ہے پھر میں آکے کھڑے ہونا پڑ رہا ہے میری سرکار شامدار محلہ کلینک چڑھا رہی ہے کیا کریں بچارے فس گئے کئی جونئر افسروں نے پرائیوٹ میں آکے بتایا نام لینا ٹھیک نہیں ہے میسے صحیح اس کو بچارے کو پتا نہیں کہاں کالا پانی بھی جوا دے ٹرانسور پوشٹی ان کو ہاں وہ بھی ایس میں بھی ایکسپرٹ ہیں تو آپ دیکھ شمال دیں افسروں کو دھا گیا تھا کہ یہ سگنیچر بج کا اٹھ گھاٹن اس ٹینور میں ہونی جانا چاہیے وہنے تمہاری خیار نہیں ہیں اس کے باوجود لگ لگ کے لر لگ کے لگ لگ کے خود جا جا کے وہاں بیٹھ گیا کئی دن پہ جا کے کام کرو انجنیروں سے کام کرو دیکھیں کیسے نہ ہو فائلہوں پہ بیٹھا تب جا کے سگنیچر بج کا اٹھ گھاٹن گیا جن ایل جی صاحب کی طرف سے پدھان منتری جی کے نردیش پہ اس سگنیچر بج کو روکنے کی بھرپور کوشش ہوئیں لوگتنکر کا تقاضہ ہے کہ آج صدر میں کھڑو کہ ایل جی صاحب کو کہنا پڑ رہا ہے کہ میری سرکار نے سگنیچر دن کا اٹھ گھاٹن کر دیا آخر کار بہت بڑی بات دیکھ مہود ہے شہید پرواروں کو ایک ایک کروڑ روپے کی جو ترنت فوری مدد دینے کی اجنائی سرکار نے بنائی تھی اس کی فائل پر ایل جی صاحب ڈیر سال تک بیٹھے رہے ڈیر سال تک اور کیا کیا بہانے مارتے رہے بولے کینجر سرکار سے پوچھ لے دلی سرکار کے پیسہ دلی کے ٹیکس کا پیسہ اگر دلی کے سپاہی کو دلی کے فوجی کو دلی سرکار دلی کی جنتہ کی چنینی سرکار شہادت کے سممان میں اس پروار کو ایک کرو روپے کی مدد دینے ذا رہی ہے تو تن کو کیا دکھتا ہے کیوں پوچھ لے کیا اندر سرکار سے پھر بولے اچھا چلو اس سے پوچھ لو فالانے سے پوچھ کچھ کچھ اتحاس دیکھئے میں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے پتکار بھی دیکھ رہے ہیں میں چاہوں گا کہ پتکار جارہا ان فائلوں کو ٹٹو لیں دیکھیں ہٹی اے ڈال کے دیں پڑھیں ان فائلوں کو ان میں لکھا ہوا ہے کس طرح سے الڈی صاحب نے ایک کروڑ کی ہوجنا کو روپنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا رکھا تھا لیکن لوگتنفر کا تکا جا ہے انہی الڈی صاحب کو آکے کھڑے ہو کے کہ ہمیں پڑھ رہا شان سے کہ میری سرکار شہیدوں کے لیے ایک کروڑ روپنے کی رجوع دیں یہی لوگتنفر کا تکا جا ہے دیکھ شمود ہے مینیمم ویژیز کی جس فائل کو گھما گھما کے گھما گھما کے بعد ادھر ادھر گھمایا گیا ڈلی کے گریب مزدوروں کو ریکارڈ ہے میں تو اپنی طرف سے ہوا 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 ہی بات نہیں کر رہا سگریچر ہیں نوٹ سے الڈی صاحب کے جن فائلوں پہ خوب ادھر ادھر گھمایا گیا ایسے نہیں کر سکتے ایسے نہیں کر سکتے اور کچھ نہیں بولے میرے سے کمیٹی نہیں پوچھی ہم نے کہا سب کمیٹی اپروو کر دو بولے نہیں نہیں دوبارہ کمیٹی بنائی پھر بولے نہیں پھر ادھر سے ادھر سے کرا گیا ان سب کے باوجود آج دلی میں دیش میں سب سے زیادہ مینیمم ویژیز مل رہے ہیں اور آج ایل جی صاحب کے ایل جی صاحب کو میں یہ نہیں کہوں گا وہ روکنا چاہ رہے تھے میں کہتا ہوں پردھان منطری جی کی تمام کوششوں کے باوجود ایل جی صاحب کے نے ان کے کہنے پر خوب روکنے کی کوشش کی لیکن آج جب دیشز مل رہے ہیں تو لوگ پنتر کی طاقت ہے کہ انہیں ایل جی صاحب کو جنہوں نے پردھان منطری جی کے کہنے پر روکنے کی کوشش کی اس بھاشن میں ان کو یہاں کے کہنا پڑھ رہا ہے کہ میری سرکار دلی کے مزدوروں کو شاندار منیمم بیجی تیری دلی کے دونے طرف بھابتی جنتہ پارٹی کی سرکار منیمم بیجیز گلگرام میں اور نویڈا میں سات ہزار اور آٹھ ہزار روپے ہیں آج دلی میں چوبے ہزار روپے ہیں اور ایل جی صاحب کو کہنا پڑھ رہا ہے روکنے کی خوب کوشش کریں ایسا نہیں ہے تو میں یہی دیکھ رہا تھا کہ خوب میں ان پر کیا کہوں میں سوچ رہا تھا کہ ان کے دل پر کیا بیٹھ رہی ہوگی ایک طرف اپنے بہت سخصص آ رہے ہیں میرے دیشوں کو پالن کروانے میں جن یوجنہوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کری فائلوں پر خوب ملتا سیدھا لکھا آج لوگتنٹر کے تقاضی کے تحت ریکارڈیم آن ریکارڈ ویدھان سوہ کے ریکارڈ پر آکے کہا پڑھ رہا ہے کہ یہ جنہیں بہت سراندار ہیں یہی لوگتنٹر کا تقاضی دیکھش مہود ہے اس لیے دیشوں میں لوگتنٹر کو سلام کرنے کا من کرتا ہے بار بار سلام کرنے کا من کرتا ہے میں دیکھش مہود ہے میں بہت بہت دنباد کرتا ہوں اس سردن کا کہ انہوں نے میں ایک چیز اور لکھ کے بیٹھا تھا اس میں نسیوٹی آج ہم گرب کے ساتھ کہتے ہیں نسیوٹی بنا دی اس نسیوٹی کو روکنے کے لیے تین سال لگائے تین سال موڈی سرکار اس پہ بیٹھ رہی موڈی سرکار کے کہنے پہ ایل جی صاحب نے بھی خوب ادھر ادھر لکھی یہ لکھ دو یہ شد کر دو وہ شد کر دو تین سال بھٹکا کے لیکن اسی سرکار کے اسی کارکار میں آخر کار ایل جی صاحب کو کہنا پڑا کہ میری سرکار گرب کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے نسیوٹی ستھاپت کر دیا ڈلی میں ایک نئی انویسٹی ستھاپت کر دیا تو ادھر ادھر سمود ہے میں بہت شکر بزار ہوں سبھی ساتھیوں کا اس وقت کے لیے اس سرچہ کے لیے اور اس سردن کا آپ کا بہت بہت دنیا دینے کے لیے تھانکیو جی مجھے تین ساتھ اکشو بھٹک